اسلام علیکم میری پیاری پیاری سہیلیکم میری پیار برہ سلام اور میری نینہ آنی والی سہیلیوں کو خوش آمدید میری جتنی منہ آنی والی سہیلیوں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو پرانی ہیں ان کا تو شکریہ شکریہ تو آج ہم بنائیں گے کیمے کے سموں سے ویسے میری آواز سے تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ میری آواز اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ اس رمضان میں ہی ساری چیزیں انجوائے کر سکوں گی تو جی یہاں پر میں نے لے لیا تھا ڈیڑھ کلو مٹن کیمہ یاد رکھے گا مٹن کا ہی یوز کریں ورنہ یار بیف میں تو اتنی بیماریاں آگئی ہیں کہ بلکل بھی دل نہیں مان رہا کہ بیف کا گوش بھی کھایا جائے اس رمضان رمضان میں سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے بھائی تو یہاں پر میں نے لے لیا تھی ایک دیکچی اس کے اندر ڈالا ہے آئل اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون زیرہ زیرہ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ساموسوں میں ایک الگ ہی زائقہ لے کر آ جاتی ہے تو اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون لسن ادرک پیسٹ اور لسن ادرک اگر آپ تازہ کوٹ کے پیس کے اور پھر شامل کریں گے تو اس کی تو خوشبو اور اس کا تو زائقہ واہ جی واہ کیا بات ہے بھائی سارے زائقے بلا دے گا اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے مطلب فرائے کر لینا ہے اور جب اس کی خوشبو جو ہے اتنی ہو جائے کہ آپ کے پورے کچن میں پھیل جائے تو اس کے اندر گوش مطلب کیمہ وہ ایڈ کر دیں کیمہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بنائی کر لیں تاکہ اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو جائے جب تک کیمہ کا رنگ چینج نہ ہو جائے تب تک اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ ایک نشانی ہوتی ہے ایک ٹپ ہوتی ہے آپ کو معلوم کرنے کی کہ کیمہ کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہوئی ہے نہیں اگر کیمہ کا کلر بلکل چینج ہونے لگ جائے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کا کیمہ اچھی طریقے سے بنائی کر چکا ہے تو جی یہاں پر میرے پاس ٹائم بہت کم تھا تو میں جلدی جلدی سارے کام کر رہی تھی اور ویسے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اس سال میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ ساری ویڈیوز ساری پریپریشن میری لاسٹ ایر کی ہے جو کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنی سہیلیوں کو ویٹ نہیں کروا سکتی اور ان لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں مزیدار سی کچھ چٹ پٹی سی ریسپیز ویسے میرے گلے سے لگ رہا ہے میں اس سال کچھ بھی نہیں کھا پاؤں گی تو یہ دیکھیں چھو منتر جادو کلنتر یہاں پر کلر چینج ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون اور اس کے اندر half ٹی سپون ہم شامل کریں گے ہلدی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے نمک آپ اپنے ضائع کے کیا کارڈنگ یوز کر لیجئے گا half ٹی سپون ہی میں نے کالی مرچ شامل کر دیا ہے half ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر گرم مسالہ پاوڈر شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے one ٹی سپون لال مرچ لال مرچ کتنی بھر کے لئے میں نے یہ میری گھر کے پیسے ہوئی ہے تو اس لیے زیادہ یہ تیز نہیں ہے اور میں نے یہاں پر لے لیے ہے فور ٹی سپون ہری مرچ اچھا ہری مرچ کو ہمیشہ جو ہے میں رمضان میں پیس کے رکھ لیتی ہوں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے یار بریانی بناو پلاو بناو کچھ بھی بناو چھٹ پٹ سے سب کچھ بن جاتا ہے اور نمک تو حضب زائقہ چلتا ہی ہے نمک کے بغیر تو زندگی بلکل ہی پیکی پیکی ہے تو بس یہاں پر نمک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بنائے کی یاد رکھئے گا اسٹارٹنگ میں میں نے ثابت زیرہ استعمال کیا تھا لازٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے پسہ ہوا زیرہ جس سے جو خوشبو ہے نا وہ تو بھائی لا جواب آ جائے گی جتنی دیر میں اس کے آپ بنائی کر رہے نا اتنی دیر میں آپ پیاس کو بھی پیس کے رکھ لیں ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے بھونائی کرنے کے پانچ منٹ بعد اور یہ بہت ہی جھٹپٹ سی ریسپ ہی ہے اس کو ہم نکال لیں گے تھنڈا ہونے دیں گے یاد رکھئے کہ تھنڈا کرنے کے بعد ہی اس کے اندر پیاس شامل کیجئے گا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کیمے کے اندر ہیٹ ہوگی اور اگر آپ نے اس میں پیاس شامل کر دی ہے تو وہ بلکل پانی چھوڑ دے گا اور اس کے بعد جب آپ فیلنگ کریں گے سموسوں میں تو وہ بلکل اندر سے نرم نرم سے بنیں گے بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا لاس میں میں نے اس میں شامل کر دیا تھے دو ادھر ٹیماٹر اگر یہ آپشنل ہے آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میرے بچوں کو اس میں بہت مزے کیا لگتے ہیں جیسے ہم چپلی کباب کھاتے نا بلکل وہ والا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں شامل کر دیا تھے اس کے بعد میں نے ایک باول میں نکال لیا تھا یہ سارا کیمہ اور میں نے لیے بڑے بڑے سائز کے جو ہیں پانچ پیاس ان کو بلکل بارک کٹنگ کر کے چاپ کر کے رکھ لیا تھا ایک پوری ہرے دھنیا کی گٹی یاد رکھیے گا یہ جو میں پیاس شامل کر رہی ہوں یہ آپ پانچ پیاس بھی شامل کر دیں گے تو ڈیڑھ کلو کیمے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا بزار والے تو میرے خیال میں دس کلو پیاس شامل کرتے ہیں ایک کلو ڈیڑھ کلو کیمے میں لیکن گھر کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو سموسوں کی پٹیوں میں فل کریں فل کرنے کے بعد اس کو ڈیپ فرائے کریں اور ڈیپ فرائے کرنے کے بعد اس کو انجوائے کریں اور ہری چٹنی میٹھی چٹنی ساری چٹنیاں تمہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی تو وہ ساری چٹنیاں آپ لوگ بنائیں رمضان انجوائے کریں اور پھر مجھے دعائیں دیں میرے لئے دعا بھی کر دیجئے گا کہ تھوڑا سا توجر مجھے بھی مل جائے تو یہاں پر میں نے مسالہ فل کر دیا تھا سموسوں پٹیوں میں اور اس طرح شاپرز کر کر کے اس کو فریزر میں پیک کر دیا اب ہم آئیں گے اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف وہ بھی سموسوں ریسیپی ہے لیکن وہ ہے ویچ سموسوں ریسیپی اس کے بعد ہے آلو سموسوں ریسیپی تو چلیں چلتے ہم اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف حاضر ہے خدمت ہے سیکنڈ ریسیپی مطلب کہ ویچ سموسا اور یہ اتنے امیزنگ بنتے ہیں کہ بس بات ہی چھوڑ دیں یہاں پر میں نے لئے ایک ون گو بھی دو شملہ مرچ دو گاجر ہرہ دھنیا ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد اچھی طریقے سے کٹنگ کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے گھوٹا لگائیں گے مکس کریں گے اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا نمک half teaspoon zira powder half teaspoon لال مرچ اور اس کے بعد ہم جیسے آٹا گونتے ہیں بلکل اسی پروسس کے ساتھ آپ اس کو گوند لیں مکس کر لیں تاکہ یہ ساری سبزی جنب بلکل ایک نرم سی ہو جائے اور نرم ہونے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے آپ کو رکھ دینا ہے سائیڈ پہ یاد رکھئے گا یہ ساری ویچ کے اندر مسالہ شامل کرنے کے بعد ایک گھنٹے ضرور رکھنا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ وہ الگ سا نکھر کے آئے اس کو پکانا نہیں ہے کوکنے کرنا صرف یہ ویسے ہی سارے مسالوں میں جس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی جو گرمائش ہے اس سے جب آپ اس کو مکس کریں گے تو اس کے اندر ایک ہیٹ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یہ خود ہی نرم ہو جائیں گی اس کے بعد میں نے ایک دیکچی لے لی تھی یہاں پر اس میں میں نے شامل کر دیا لسن ادرک ایک عدد پیاز لی تھی اس کو بارک کٹنگ کر کے رکھ لیا اس کو ڈال دیا اس کے بعد سوٹے کر لیا ہلکا سب پنکش کلر آ جانے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کا کیمہ آپ چاہیں تو یہاں پر مٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یار چکن کا ہی صحیح رہے گا کیونکہ ساری چیزیں مٹن کی اگر بنائیں گے تو مہنگی بہت پڑے گی پندرہ سو روپے کلو ہو گیا ہے بھائی مٹن ایک تو کیا کرے انسان گریب آدمی جو ہے نا پہلے انتظار کرتا تھا کہ جانور بیمار ہو تو ہم کھائیں گوش لیکن اب تو ڈر لگتا ہے کہ خود ہی بیمار نہ ہو جائے تو اس وجہ سے گوش کو بلکل کر دیا ہے وائٹ تو یہاں پر میں نے فروزن جو ہے میرے پاس رکھے ہوئے تھے مٹر میں نے مٹر تھوڑے سے شامل کر دیا اس کو بھی ہلکا سا اس کے اندر ہی ہم مکس کر لیں گے اور اس کو نمک اور کالی مرچ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ڈو ٹی سپون گرین چیلی مطلب جو میں نے ہری مرچے پیس کے رکھی تھی میں نے بتایا نا رمضان میں اگر ہری مرچ پیس کے پاوڈر زیرا پاوڈر ہر چیز کی خوشبو اس کو دوبالا کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک کنور کیوب لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا تاکہ زائقہ جو ہے نکھر نکھر کے اُبھر اُبھر کی آئے اور اس کے بعد ٹو ٹی بل سپون میں نے ویسٹن ساوز جو ہے ووز شامل کیا ٹو ٹی بل سپون ہوت ساوز امریکن والا ووز شامل کر دیا اور اس کو مکس کر لیا یہ والا دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے کور تاکہ یہ تھوڑا مکس ہو جائے پک جائے جو مٹر ہے اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا کک ہونے کے لئے اور پھر جو ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے آخر میں گرم مسالہ گرم مسالہ جو ہے اس کی خوشبو آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے رشتوں میں ایک الگ سا رنگ لے کر آجاتی ہے تو بس یہاں پر یہ کک ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا یار دس منٹ کے لئے وہ میں نے دکھایا نہیں سوری اچھا ساری ویج دیکھیں میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ میرے جو ہاتھوں کی گرمائش ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری ویج جو ہے نرم ہو جائے گی اور اس کے بعد کیمے کو اس کے اندر جب آپ شامل کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سزائے کا نکل کے آئے گا اور یہاں پر آپ نے سارا کیمہ اس کے اندر شامل کر دیا اس کے بعد سموسوں کی پٹیوں میں فل کریں اور تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد فل کریں اور اس کے بعد آپ اس کو انجوائے کریں ڈیپ فرائے کریں رمضان میں آپ مزے کریں انجوائے کریں سارے بنا کے فریزر کر دیں تو پورا مند آرام سے آپ کا جو ہے نکل جائے گا تو چلتے ہم اپنے مزیدار سی تھرڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہے سموسا ریسپی آلو کی سموسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو کی سموسے کی پٹیاں جس کو ہم آٹا گوند کے رکھ لیں اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا تھا دو کب جتنا میدہ اس میں میں نے شامل کر دیا آجوائن 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 جو ہے میں نے لیا ہے زیرہ اور اس کے اندر ہم شامل کریں اور اسے آئل تاکہ یہ سوفٹ سے بنے نمک ہز بھی زائقہ اور اس کا اچھا سا آٹا گوند لیں گے اور بس آٹا گوندنے کے بعد آپ کو اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے چھوڑ دینا ہے آٹا گوندنے کے لئے اچھی خاصی والی پٹائی اس کی ضروری بنتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اچھی طریقے سے اس کو لوچ لگایا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لئے آلو کی بجیہ تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پڑ لیا ہے ایک عدد پیاس جس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے پیاس کو ہلکا سا فرائے ہونے تک ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے لے لیا حلدی آمچور گرم مسالہ زیرا پاوڈر کٹیوہی لال مرچ اور کالی مرچ بس ہم یہ ساری چیزیں لیں گے نمک حضب زائقہ اور ان ساری چیزوں کا ہم شامل کر دیں گے پیاس کے اندر یاد رکھئے گا آمچور اس میں سب سے زیادہ مین رول اپنا نبھاتا ہے تو اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ورنہ زائقی میں بلکل بھی مزیدار نہیں بنے گا تو بس یہ ساری چیزیں میں نے پیاس کے اندر شامل کر دی اور اس کو ہلکا سا دوبارہ سے فرائے کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے لی تھی یہاں پر چھے سے سات ہری مرچیں اس کو بھی اس میں شامل کر دیا بلکل باریک کٹنگ کر لیا تھا اور آلو کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کی بھنائی کریں گے اس کا مسالہ جو ہے ساری جتنی بھی سپائسیز ہیں وہ ساری اس کے اندر جب سو جائیں اس کے بعد میں نے لے لیا تھا سابود دھنیا جس کو موٹا موٹا امام دستے میں کوٹ لیا یاد رکھے گا سابود دھنیا جو اسی طرح کوٹ کے ڈالیے گا اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بلکل ہی الگ سے نکل کے آتا ہے آخر میں میں نے اس میں شامل کر دیا ہرہ دھنیا بس اس کے بعد جو ہم نے آٹا گون کے رکھتا اس کے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیے پیڑے بنانے کے بعد اس کو بیل لینا ہے بیلنے کے بعد اس کے دو بیچ میں سکر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو میں فیلنگ کریں بالکل اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو سکھا رہی ہوں اور پھر اس کو بنا کے آپ رکھ دیں اچھا آلو کے سموزے جو ہے نا صرف ہفتے بھر کے لیے ہی بنا کے رکھا کریں زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھا کرے اس کا جو ٹیسٹ ورنہ وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو مہینے بھر کے لیے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے میں نے اس کے ساتھ دو مزیدار سی چٹنیاں بھی بنائی تھی تو وہ اگر آپ کو چاہیے تو میں الگ سے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اس ریسیپی کو آپ وہاں سے جا کے دیکھیں ویسے اس میں میری آواز بڑی خراب نظر آئے گی آپ کو کیونکہ وہ میں پہلے وائس اوور عجیب طریقے سے کرتی تھی تو بس اس وجہ سے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا بھئی کیا کریں تو یہاں پر جو ہے آلو سموز سے تیار ہو گئے ہیں اور بس اس کی فیلنگ چل رہی ہے بہت ہی مزیدار اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ضرور بناوں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ 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 شیئر کرتی رہوں گی لیکن بھائی ظاہر سی باتیں میری سہیلی ہے جب تک انتظار نہیں کر سکتی تو ان کے لئے میں لے کر آ گئی ہوں مزے مزے کی میرے ہاتھوں کی چھاندار سی ریسپیز تو یہ رمضان آپ لوگ انجوائے کریں بنائیں ٹرائے کریں مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں مجھے بتائیں اور پھر مجھے بتائیں گا کہ کیسے لگی یہ ریسپیز تو ملتی ہوں اپنی نیکس ریسپیز ساری 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 ایک تو حق لاہت ایک تو توت لاہت میں کیا کروں میری ختم نہیں ہوتی تو ملتی ہوں اپنی نیکس ریسپیز میں تب تک اپنا خاص کائل رکھیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا میرے ابو کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گا تب تک کے لئے جب تک کے لئے سموسے انجوائی کریں سموسا پارٹی کریں اور مجھے یاد کریں اللہ حافظ